اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ٹاکی منیر اور اس وقت میں پرس ٹیڈیم کے باہر مجود ہوں اور یہ پروگرام ہم خصوصی انزے لندن کے تاون سے کر رہے ہیں جو شیوز کا برینڈ ہے انگلینڈ سے شفٹ ہو کے لاہور میں اور پاکستان میں ان کی برانچز ہیں تو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کیا چینجنگز ہو رہی ہیں جو پاکستان کا دوسرا ورلڈ کپ کا میچ ہے اس میں کیا چینجنگز ہوں گی آج یہاں پر فیلڈنگ سیشن اور پریکٹس سیشن بھی کیا گیا اوپشنل پریکٹس سیشن تھا پرس ٹیڈیم میں تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انسائد قادر خوجہ ابو بکر بھائی بھی ہیں اور وہ بھی ابھی آ جائیں گے اس کے اندر آ گئے ہیں بلکہ تو دوستو آج کا جو آپ نے دیکھی ان کے پریکٹس سیشن اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ میچ تو انڈیا والا تو اب ہم اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ انڈیا والا میچ ختم ہو گیا تو چینجنگز میں جو ضرورت تھی آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہیدر علی کو بٹھایا اور باقی جو چینج کیا یہ ٹھیک ہے دیکھیں ساکے بھائی ہمیں ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وسیم جنئر تو کنفرم ہے فاسٹ بولر چار فاسٹ بولر کے ساتھ جائیں گے البتہ ٹیم منیجمنٹ اس وقت جو ہے وہ ففٹی ففٹی ہے کچھ لوگ ڈراب کرنے کے حق میں ہیدر علی کو اور کچھ لوگ ڈراب کرنے کے حق میں آصف علی کو لیکن مجھے ابھی تک جو ابھی جو تعدہ ترین اطلاعات مسئول یہ ہوئی ہے کہ زیادہ تر چانس ہے کہ آصف علی کو ڈراب کیا جائے ہیدر علی بچ گئے ہیں ڈراب ہونے سے اور ابھی جو میری ابھی جو کنفرم ہوا ہے ہمیں ذراعہ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی کے چانسز زیادہ ہیں ڈراب ہونے کے ہیدر علی کا صبح تک یہ چل رہا تھا کہ ہیدر علی کو ڈراب کیا جائے گا لیکن ابھی جو ہے وہ کنفرم یہ ہوا ہے ہمیں کہ حیدر علی بچ گئے ہیں اور عاصف علی کو ڈراب کیا جائے گا ان کی جگہ محمد وسیم جونئر کو شامل کیا جا رہا ہے ایک تبدیلی کے ساتھ پاکستان گرگر ٹیم کل میدان میں اترے گی پر سٹیڈیم ہے شاہین افریدی کھیل رہے ہیں چار فاسٹ بولر کے ساتھ ہوں گے دو سپنر ہوں گے اوپر سے ہمارے بابر رزوان اس کے بعد حیدر علی شان مسود افتخار احمد اور محمد نواز شداف خان یہ بیٹنگ لائن اپ چلے گی اور وسیم جونئر کا شامل کیا گیا ہے اچھا جو بابر آزم ہیں انہوں نے کیسا بک اپ کیا ہے اگر جب ہارے میں چبھی افتخار پریس کانفرنس میں بھی بتا رہے تھے کہ کافی زبردست طریقے سے انہوں نے ہمیں بک اپ کیا تو کیا کہیں گے بکر ہیڈ کوچ بھی ہے اس میں ہیں انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا ٹیم کو یار دیکھو سپورٹ تو ضروری ہے کپتان کا کام یہ ہے کہ اپنی ٹیم کو ہارنے کے بعد اٹھائے اور بابر آزم کی ہم نے سپیچ پر سنی یاد ہوگا پی سی بی نے ڈیجیٹل پر جاری کی تھی ٹیم انڈیا کے میچ کے بعد تو وہ اس میں بھی ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ پور امید تو ہیں کہ ہم نے اچھا کم بیک کرنا ہے لیکن کم بیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا میرے خیال سے ٹیم جب آپ انڈیا سے ہارتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم نے پچھتے تین چار سال کے اندر دیکھا ہے جو پاکستان انڈیا کے میچ ہمیشہ ہی ایشیا کپ ہو یا ورلڈ کپ ہو پہلا میچ آپس میں ان دونوں کا ڈال دیا جاتا ہے تو جو ٹیم جیتی ہے وہ بڑا آسانی سے سمی فائنل میں کالیفائی کر جاتی ہے جو ہارتی ہے اس کو بہت مشکلات ہوتی ہیں یہ سٹیڈیم ہے پرت کا جس کے ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں اس کی وکٹ جو ہے وہ فاسٹ بولرز کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوتی ہے فاسٹ بولرز کو ادھر بہت زیادہ ہیلپ ملنے والی ہیں تو اس طرح کی وکٹ کے اوپر نا چھوٹی ٹیمیں بھی بڑا اپسٹ کر دیتی ہوتی ہیں تو پاکستان ٹیم کو بہت محتاط رہتے ہوئے اور اچھی کریڈ کھیلنے پڑے گی ایزی نہیں لینب ہوگا ان ٹیم ابھی پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج مل گیا ہے وہ ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ساؤت افریقہ اور زمبابوے کا میچ بارش کی وجہ سے متاثر ہوا دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا اب ایک ایک پوائنٹ ساؤت افریقہ کو ادھر دو پوائنٹ چاہیے تھے اس کو وہاں ملے ایک پوائنٹ اب پاکستان کے پاس ایک آپشن کریئٹ ہو گی ہے یہ دو میچیں جیتے ادھر بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے میچ ضائع ہونے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میچ بھی دو ہیں مارے یہاں میچ بھی دو اور دونوں ویکر اپوننٹس کے خلاف ہیں آپ یہاں سے مومنٹم لے کے آگے ساؤت افریقہ اور بنگلہ دیش کے پاس جائیں سیڈنی اور ایڈی لیٹ تو میرا خیالہ بڑا اچھا ہوگا اگر ہم یہ دو میچیں جی جاتے ہیں بلکل ایزی نہ لیں پاکستان ٹیم کو ایزی لینا بھی نہیں چاہیے اور اس کے بعد ساؤت افریقہ کا میچ اگر ہم جی جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھو کہ ہم سمی فائنل میں گوہ تھرو کر جائیں گے اور ایڈلیٹ کا میچ اس کے بعد اتنا امپورٹنٹ امپورٹنٹ رہے گا کیونکہ ہم پہلا میچ ہارے ہوئے ہمارے پاس ہارنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر ہم چاروں جی جاتے ہیں تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ ٹائی نہیں پڑے گی کیونکہ افریقہ کا ایک پوائنٹ مائنس ہو چکا ہے افریقہ بھی انڈیا سے ہار جاتا ہے تو وہ اس کو ویسی ایک ڈی میریٹ پوائنٹ مل جائیں گے انڈیا سے ہارنے سے اگر انڈیا کو وہ ہرا دیتے ہیں پھر دوبارہ پول اوپن ہو جائے گا پھر تینوں ٹیموں کا پول اوپن ہو جائے گا کہ پاکستان ساؤت افریقہ اور انڈیا پھر ان میں رن ریٹ پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن نقصان ساؤت افریقہ کو یہ ہوگا کہ وہ زمباوے سے جو ایک میچ ان کا بارش کی ویسے متاثر ہوا اس میں ایک پوائنٹ ملا انسائید آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ٹیم کی کہ کون سی ٹیم میں چینجنگز کیا ہیں کیا کون سے کھیل رہے ہیں کیا کمبینیشن ہے جو قادر نے کیے وہ ساری خبر ٹھیک ہے حیدر علی لیکن میرا خیال ہے ان کو ڈراب کریں گے حیدر علی کو نہیں آپ پہلے کہہ رہے ہیں قادر علی خبر ٹھیک ہے وہ دونوں گلان کر گیا وہ کہہ گیا کہ ہیدر علی کا اس وقت اوپن ہو گیا پہلے یہ تھا کہ اسف حلی کو آسف علی کھیلے گے ہیدر کو ڈراب کیا جائے گا ہیدر کو اکلایا جائے گا یہ کہ ہیدر کو ڈراب کریں گے فصیم جونior کھیلیں گے شاہن افریدی کے لحاظ کے خبر یہ ہے کہ وہ فٹ ہیں فٹ کہسے چھکا تھا ان کی طرف سے آسف کا پھر بھی کوئی بیٹ پے آ جائے گئے ہیٹر لگ جاتی ہے ہیدر علی نے ابھی ٹرائے نیشن کے فائنل کے اندر تو کچھ سکور کیا تھا جو ہم ریسنٹلی مجھو یاد پڑھتا ہے لیکن کنسسٹنٹ وہ کہیں بھی نہیں ہے نا سیبالی کنسسٹنٹ ہے تو اس طرح کی ساتھ مسئلہ یہ ہوئے کہ انہوں نے اپنی گیم کو چینج کرنا کی کوشش کیا میں یہ سمجھ تو اپنی نیچرل گیم کھیلتے ہیں تو اب وہ اچھے بیٹسمن مجھے کرکٹ بال جب وہ کھیلتے ہیں نا ہارڈ بال جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ پتہ نہیں لاتے کھول کے ٹیپ بال والے چھکے مار رہے ہوتے ہیں کبھی اس طرح کرکٹ شوٹس نہیں کھیل رہے ہوتے وہ وہ ٹیپ بال والی شوٹس کھیل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا ساکی بھئی آپ تو بڑے اچی طریقے جانتے ہیں کہ اٹک اور پنڈی میں بڑا نام ہے اہدر علی کا ٹیپ بال کے اندر ہے وہ تو لیکن بیٹر جو ہوتا ہے نا ٹیپ بال کا وہ جب ہارڈ بال میں آتا ہے اس کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں نظر بھی آتا ہے ان کی شورٹس کے اندر اب دوسرا پیر کہاں ہوتے ہیں دونوں پیروں کا فاصلہ کتنا بن جاتا ہے فوٹ ورک ہوتا نہیں ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو ٹائم آگے اہدر علی کو ہی ڈروپ کرنا چاہیے آسیف علی پھر بھی کھیلنا چاہیے آسیف علی کو شاہین افریدی کو ابھی ہم کیری کے ہیں شاہین افریدی کو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جس طرح انہوں نے سمجھ نہیں آئی آپ لوگ کی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین فاس چار فاس بول اور پھر آپ دو آل آنڈر سپنرز کے طور پر سامنے لائیں گے نواز اور شداب کی پہلی آپ کو بیٹنگ کا مسئلہ پڑا ہے آپ کو بیٹنگ سٹرنن کرنی آپ کو بیٹنگ کو نیچے تک لے کے جانا ہے آپ ایک بیٹر کم کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر شاہین شاہ افریدی کے جبتہ مکمل فٹ نہیں ہوتے ان کو اب ان کو اب ریس دیں وہ سیم جونئر کو لے کر آئے سامنے آپ نے نیترلیڈ کھیلا ہوا ہے ان کو آپ نے دیکھا ہوا وہاں پر بھی شاہین نہیں تھے پاکستان ایک ویکر اپننٹ کے خلاف ان کے گھر میں جیت کر بھی آیا تھا جس طرح کے شاہین افریدی فٹ ہیں جس طرح کے اس طرح کے تو پھر فخر زمان بھی فٹ ہیں آپ بیٹنگ کو یوز کر سکتے ہیں فخر زمان کی تو ابھی تک اویلی بیلٹی نہیں ہے ٹیم کے لیے ان کو کتنا بڑا ایک ایک ٹیم کے وہ رکن ہے اور کتنا بڑا بلندر ہے کہ ان کی اویلی بیلٹی نہیں ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہے ٹیم کے بندرہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہارس ان کو لاؤ پھر جب تک وہ اویلی بل نہیں ہے کم اس کم ڈاگ اوٹ میں تو بٹھاؤ ان کو مگر مگر یہ تو اب ٹائم گزر گیا مگر فخر زمان جب نیٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں یا کچھ ان کے ابھی ٹکھنے کی تھوڑی سی انجری کا تھا مسئلہ مگر مکھیاں کٹ دی ہیں کٹ دی ہیں کٹ دی ہیں مگر مگر پاہی ہیں یہ ہمیں پرت میں ایک پرابلم آیا ہے مکھیاں اتنی یہ کٹنے والی مکھیاں ہیں اور پھر پیچھے پڑ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ تیری میں فوٹو لے لے ہے خون میرے اکا کے دوئے ہیں یہ ایک ان کی در کی کوالیٹی ہے مکھیوں میں اس لیے جو بار بار سارے ایسے کر رہے ہیں تو پریشان نہ ہونا تو جی آپ بتائیں فخر زمان کو یوٹلائز کرنا چاہیے پھر ان کو اگر اب وہ ہیں پندرہ میں تو فخر زمان ابھی تک فیٹ ہی نہیں ہے یوٹلائز کہاں کرنا ان کو ابھی نیٹس میں کروا رہے ہیں ان کو ان کو پندرہ میں تو شامل کر لی ہے جیسے اب وہ بکر نے بات کی تو ریزور میں سے ایک پلیئر اوپر لے ہیں اگر وہ فٹ نہیں ہے تاکہ ان کو کہیں جوٹلائز کریں ابھی دو ٹیمیں ان کو ہم اتنا اتنا پریشر والے میچیز نہیں ہوں گئی ہے زمباوے نیدر لینڈز لیکن ہم اس پہ اپنی بن سٹرنس کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے میرا مدہ یہ مدہ تو سکتا ہے ساکی بھائی تھوڑا زور لگوا کے شاہین کو اب خراب نانا کر لو مزید چاہتا ہے یہ میچ نہیں کھلوانا چاہیے پریکٹس میں جو افغانستان کے خلاف کے لئے زور لگا دیتے ہیں سمجھتا ہوں کہ ریزلٹ بہتر ہوتا بہتر ہوتا مگر اب انہیں مینج لگتا ہے انہیں سمی فائنل کے لئے بچا کے رکھنا چاہیے شاہین رفیدی کو بس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بچاؤنا آپ کی بس آپشن موجود ہیں ان کو یوٹلائز کر رہے ہیں محمد اسنین اگر وہ اتنی بورے ہیں اٹھارہ کے سکورڈ میں چھے فاسٹ بولر کے ساتھ آپ آئے ہیں ہاں جی پندرہ کا سکورڈ اور تین ریزلٹ ملا کے چھے فاسٹ بولر لیکن کی تارکل آپشن کی اوی تین حارس شاہین نسیم اگر کسی کو موقع جب تک نہیں دیں گے وہ تب تک اپنے آپ کو ثابت نہیں کر بائے گا لیکن یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا جو قادر نے خبر دی تھی جے ہمیں ایک بیٹر کام کر کے بولر ڈالنا یہ سٹیٹیجی آپ لوگیں کامی عملی ہونے والی آپ مسئلہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے بیٹنگ میں یہاں پر جو وکٹس ہیں وہ ہیں بالنگ اگر آپ کے اوپر سے دو تین پھڑک گئے اور پھر درمیان والے بھی لڑکھڑا آگئے تو پھر چھوٹی ٹیم سے اپسٹ کے لیے آپ تیار ہوئے پھر اپسٹ ہو گیا تو پھر اب بھی کانی ختم ہے پھر آپ واپس میرا خیال ہے کہ فلائی جلدی مجھے لگتا ہے انہوں نے شہین کو شہین کی جگہ اس نین کو یہ ٹرائے کریں اس نین کے ساتھ جائیں تو آپ کا کیا کہنا ہے آپ بتا سکتے ہیں نیچے دیئے کہ کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کونسی ٹیم کی رائے دیتے ہیں کہ کونسی ٹیم ہونی چاہیے آپ کا کیا کمبینیشن ہے کس کو بٹھانا چاہیے کس کو گھلانا چاہیے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ اپنے ہو ساکم نیر کو پر سٹیڈیم سے دیجئے اجازت اللہ حافظ